اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ المعصومین عام آبادکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ الحق زیین مجال سکم بذکر امیر المومنین عریب نے بطاری علیہ السلام برمس سروات توجہ انوکری شروع کی تھی انہیں وقت تقریباً کافی ہو گیا ہے تے چلو میرا تو پہلے بہترین پڑھ گن مولا انہیں دے جوٹیاں قبول کریں بانی آندہ جڑا احتمام ہے جڑا فرشہ دارنا بچھائے جڑا ذکر دی وجہ بڑھیں مولا انہیں جوٹیاں انہیں توفیقات اج مولا اضافہ کریں بانی آندہ والدہ مطرمہ دی مالک ذکر صدقہ انہیں دل میں زندگی ہو گئے بیماری کربلا دا صدقہ مولا انہیں خصیحت کامل عطا کریں تورا چل کے آمان مجھا کی ادھا پڑھیں جتنی دماؤں میرے ذمین مالک سب کنوں سے جا فرماؤں بس دامنے وقتیں کنجائش کوئی نہیں وقت کافی آج میرا نکل گیا گا تو جیڑا وقت مختصر جب بچے ہیں اس تھوڑے جو وقت میں زیادہ پڑھنا ہے تو ساں بس جی میں کل تھوڑی کوشش کیتی ہے توڑک ہمیں کوشش کر کے ضرور بولڑا کیونکہ جی میں بلین دے ویسے بات آسان ہودی ویسے حدیث سرکارتی پڑی ہے سرکارا کہے زیین مجالس حاکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ لوگوں اپنی مجالس کو زینت دے و علی ابن ابی طالب دے ذکرنا امینت بزرگان دیوں دیئے چل دی نسلہ تک ہے دنیا دا کانون ہے جائداد بزرگ بنا ہوئے دن پچھو نسلہ ہنڈین یہ میں ہوتا ہے نا میند ایک بزرگ دیئے ست نسلہ ہوتے انہ دے حصے چی آ دیئے او میند سلائی گھنڈین اگو و دیسن تا چیز وردی ویسی تیسے چی کوئی حق نہیں توانسے آلے ہوں کے موت بھی برحق کے جائے زندگی دنیا چا آئے اس دنیا تو جامنا بھی ہے جائے سادے کی بلا دنیا تو پردہ کر گئے تا پہلے یہ تھا نوکری مولا دی لیندیا ہون چارتا معصومین علیہ السلام دی باہر گائے چین تا بے شکو مجلس جس موجود ہیں کیونک مجلس دے بانی چودہ پاک ہیں اوہی موجود ہیں تا روحانی تا اور تا دی روحی آئی ودی ہو سی تا اگو گواب بنا کرنے دا سامنے گال کرنے پین بتانی گال کتو شروع کرنے مگر دل بنا پائے کہ مولا دی ستوی سرکار دی ایک حدیث ہے اون حدیث تو پڑی گال دا آغاز کرنے ہاں تھکا ہے نا بس باقی جڑا اگو بیٹھن ہاتھی یو چیسن داد یو دیسن جڑا پچھو بیٹھن کہیں کہنے میں ہاتھ چاہ کے اپنے آپ کو علیہ آلہ حوان تصبوت دے رہو ہے تاکہ میں کوئی احساس ہوئے کہ میں چورہ دے منہ نہ لے سامنے ذکر کیتا ہے سوچا ڑھا لے سامنے کوئی نہیں کیتا یاد پڑی توجہ تھی گئی ہے ہاں تو دیکھنا میرے پاس ہے سرکار فرمیندین اے جیڑا تو ساں دنیا تو مومن ٹور وننے اون کو دفنا کے لگے ویندے ہو بظاہری طورتے او ٹور ویند ہے بظاہری طورتے او دنیا تو چلا گیا لیکن معصوم فرمیندین اگر اندے دل لے چھ ساڑے چوڑان دی ولا ہے ٹھیک ہے اگر ولا رہ کھیند ہے دنیا واسطے مر ویند ہے سارے واسطے نہیں مردہ ٹھیک ہے اگر جیڑا بندہ دنیا دے ویچ جیندہ ہی ودہ ہوئے ٹھیک ہے دل لے چھ شک بھی چوناندہ کرے با میں وہ جیندہ بھی ودہ ہے وہ مرے ہوئے ٹھیک ہے میں اور مولا جی حدیث پڑھنی ہے اہوڑی حدیث پڑھ سا عربی پڑھ سا ترجمہ کرے سا اہوڑی بندے کو پتہ لگوے سی جنہیں کعبہ دلے حسین نظرہ سیر چوائے حدیث لکھنی کتابیں مبدت تے اتھا لکھ سو دگال سمجھے جاسی اور پتنی مولا فرمایا کیوں ہائی کن نوازتے فرمایا ہائی جیڑے بیٹھے مجلسے بیٹھے ہوئے ذکر سنن وازتے تتاتہ دامی بیٹھے ہو اب میں جملے ہی بھیجنے کوئی تھکر نہیں تو کوئی گولی تک خمامنی کوئی نہیں میں جملے بھیجے سا وصول کر کے سمجھ آوے تحت چاہ کے بلائے ضرور مولا دیں تُسا جو مردے کو دفنے دے ہو قبرِ سما دے ہو روندے ہی وے کیونکہ توراپڑا جو ہوندہ ہے اون دی اچھائیاں اون دی خوبیاں اے چیزان تو کو رواہ دے دی ہیں اور بانی مجلس موجود ہیں سیدی بیٹھیں جیڑے امتی بھی ہیں او بھی بیٹھیں ذرا گویڈ کر کے میں کوئی دس آئے اور مردہ دفنیج گیا غسل بھی تھی گیا کفن بھی ڈیویج گیا سب کوئی تُسا کر کے ان کو سما دیتا روندے وے دیا ہوئے کہ ان دی خوبیاں ان دی محبت تو ارے نال جیڑا بھلا کر گیا چگہ وقت گزار گیا تو ایک چیز ان دی رویندی وے دی گئی تُسا روندے بھی وے وے محصوم آدن جیڑلے مر گئے تُسا تسلیم اکھی دیکھ کہ کیتی کھڑے ہوئے کہ او مر گئے وے ان دی شان حلا کے موند حلا کے مولوی جیڑن اے تلقین پڑ دے سما کے قبرے چھے کہ اسما وے افہم سونوی گھن تے سمجھوی گھن مولا جیڑن گیا مر رہے وے رو کیا سن سی کیا سمجھ سی مولا آدن جیڑلے چھولا ہے والا سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے جے ساری زندگی ٹک کر بھی حسین دکھا دے سے تے بھونکا بھی چوڑا کو ہے والا نہ سمجھ آسی نہ سن سکسی اور میں کو نہیں پتا کیڑا بندہ ہی ٹک کر دی نہیں آتی وجہ تو مجلس ہے چاند ہے تے کیڑا بندہ علم دے موتی چون کے کوئی وصول کرنا وستیان دے میرے سطھوے بادشاہ آدن من احبانا واتبر راؤ من ادو اینا کانا مانا مولا فرمینن جیڑے دیل دے ویچ اساں چوڑا دی محبت ہو سی تے ساڑے دشمن تے لانت کریندہ ہو سی جتھاں اساں ہو سو تھا ہی وہ ہو سی مولا تو کوئی سلامت رکھ مولا بازدہ رکھ ساری یہ چکر ملاد ہے جنہیں دلیں چوڑا رہن دن اوبامے وال جینہ ٹوری ونے ٹوارے واسہ دفنی چکے مولا آدنہ وہ جیندہ ہے ہاں تھے مولا دا فرمانی میں پڑا زیارت ناگی ہے علامہ صاحب بیٹھیں عالم دین ان کتابیں نہیں پڑی ہوں سن میری گالتے یقین نہ ہوئے گلوبل ویلیدہ دور ہے بھائی آئیت کر ہر کئی بندے دی جیب دی وچ پورا کمپیوٹر پہ ہے گوگلتے لگے ونے اپنی مرضی دے مولوی مفتی دا مشتہد دا نمبر ملا کے پہنچ گئی نہ ہے مولا دے حدیث نہ ہوئے تا میرے گولا ونے یہ حدیث ہوئے تبا قبول ضرور کرے معصوم فرمیندن کہ جدن مرن آلے کو موت آن دی ہے ٹھیکے مولا دن جیڑے بندہ ہن دو چیز آئیں موت آلے واسطے ہیک چیز ڈرین دی ہے ہیک چیز خوشخبری دین دی ہے کیوئے مولا دن موت آن دی مرن آلے واسطے ٹھیکے کو جو موت آئیسی آئیں ہیں جدن او مردہ ہے ان کو ایوے روح قبض کیتی ہوئیں دی ہے جسم تو جی میں خاردار جھاڑی ہوئے اون دے ہوتے ہی میں ململ دا کپڑا سٹو رشمی او کپڑا جنہ پس دا ہے این میں جلے چھکین دے ہو تو ان سے آلے کپڑے دی کیا حالت ہون دی ہے ہیک این طریقے نہ روح قبض ہون دی ہے بھائی این میں ہون دی ہے کہ مرن آلے کو این میں پتا لگ دے کہ کہیں پھول رکھے ہیں موتے تے جی میں اون پھول کو این میں سنگے ہے اجن سنگ کے ان دا لطف خشبودہ نہیں گھندا ان دی روح پرواز ہوئے دی ہے اے بھی میرے ستویں بادشاہ فرمای آئی کہ ایو چکرے کہ جڈن روح قبض کرنا لہا فرشتہ نیڑے آن دے ان دے دل دے ویچے اگر چوڑا رہ دے ہون دن بھائی اون دی روح این میں قبض ہون دی ہے جی میں ہیک غلاب دا پھول ہوئے اے بھی مولا آکھائی کہ جڈن مرن آلہ مردہ ودہ ہون دے ہوئے مولا حسین دا حبدار فرشتہ آکے پچھ دے آدھے ان دے پیرہ آلے پاس روح قبض کرنا آوازِ قدرہ تان دیئے اے میرے حسین دا ماتمی ہے اے میرے علی دا منہ ڈالہ ہے ان دے پیرہ آلے پاس روح قبض کرے سے اوہ پیرہ آلے پاس روح قبض نہیں کرندا آدھے چلو حتھا آلے پاس روح قبض نہیں کرندا آوازِ قدرہ تان دے کوئی شرم نہیں آدھی اینا ہتھا نال تا میرے حسین دا ہی ماتم کیتا ہی ہتھا نال روح کبز نہیں کرنی والکی میں کرا اکھا نال کر گینا اکھا نال بھی نہیں کر سکتا میں کونی پتا میں تا پڑھ دا ودا ہن جنگلے یا آبادی ہے اگلے جملے تا پتا لگ ویسی کینے دے لیچ کیا ہے کینے دے لیچ شک کے سیرے طرح چاہ کے میڑو ڈکھائے ہن اکھا ہی چو کر گینا فرشتہ آج سی آبادی قدرہ تا سیئیو اکھا دے ویچ جنال حسین دا ذکر آن دا آئی جی میں بدل سامن دے وستن حسین دا ذکر سون کے ایمیں حسین کو رون دے آن اکھا تو بھی نہیں کڑھنی چلو اندے دل تو کٹ گھنو اندے دل لیچو کی میں کڑھے سیں دیتا ہنی پیا باہمیں دنیا تو ٹوروی بنے اندہ دل دھڑکدہ ہے دلے تا حسین راندہ ہے تو روح کبز نہیں کر سکدہ فرشتہ پریشان ہو ویسی آگ سی مالک رو تا گھنوان نہیں ہے ول کیویں گھنوانا آگ سے تو کیا سمجھے اے میرے چولہ دا منکرے اے تا منہ ڈال ہے ول کیا کرا جلتی جنت چھ لگا ون جنت دا ہک باغے جیڑا باغ سین نال منصوبے بڑی سین دا باغے اون باغ دے ویچ ہک بوٹا ہے اون بھوٹے دے اتے کچھ پھولے لگے انہیں جڈن حسین دا علی دا کوئی حبدار شیعہ علی آلہ ہو کے جلتی دنیا تو ٹرن لگ دے تے ہک کم کرنے فرشتہ دے پروردگار کیڑا تے او او پھول او جنت دے باغی چو سین دے باغ دے ویچو وان کے او بوٹا پٹ کے آمنے جڈن او بندہ حبدار حسین دا جڈن سا پچھا گھنے او بوٹا او پھول اون دے ایم مونال لب دے رکھنے منے جڈن تو واپس لب ہٹے سے اجڈن او سا گھندا ودہ ہو سی اون دے اندر روح چلی ویسی وال او روح جا کے واپس گھن آویں وال او آنکھا مولا ایڈ سو جیڑا علی کو بھونکے جیڑا چوڑا دا کھا کے انہیں چھ شک بھی کریندہ ہوئے اون دے وستے کیا ہے آنکھا اون دی روح وال او میں کٹھے سے جیویں خاردار جھاڑی دے اوتے کپڑا ہوئے آنکھا مولا فرمیندن کہ ایو حدیث ایک بندے نے تیرے مولا تو پچھی مولا اندہ کیا مطلب ہے حب دار وستے موت اتنی آسان ہے کہ جنتی چو سیند دے واگی چو ایک پھول آندہ ہے مومن دے موتے رکھیندہ ہے اون کو پتہ نہیں لگتا اندھی روح قبض ہوئن دیئے مولا در ایو سارا چکر ساڑے چوڑا دی ولادہ ہے اللہ وی موت اون کو آسان ڈیند ہے جے ساری زندگی اسا چوڑے چو شک نہ کیتا ہوئے جیڑا اسا چوڑا دا کھا کے ساڑی ولادہ چو شک بھی کرے ساکو تشہد چو کڑھیندہ آوے والنمازیں پڑھے اون دے وستے موت بہو مشکل ہے اون کو ڈرے دیوی ہے جیڑا حب دار ہے اون دے وستے موت ایوے ہے جی میں پرانا لباس بدل کے نما لباس پامنا مولادہ کو وستہ رکھے مولادہ کو وستہ رکھے سلامت رہو گوراڑتا نہیں ہوں دی بھائی توکو مولادہ بات رکھے دیکھو اے ہون کیڑا مہینہ ہے شعبان ہے جیڑا پچھلا لنگ ہے رجب اگلا کیڑا اسی رمضان اے ہون جیڑا شعبان دا مہینہ ہے اے مہینہ حسین دا ہے ٹھیک ہے جیڑا پچھلا مہینہ آئی اللہ نہیں آدھا پیا جیڑا رجب ہے اے شعر اللہ ہے اے میرا مہینہ ہے رسول پاک فرمائے ممبر دے جیڑا شعبان مہینہ جیڑے مجلسہ ہوں گیاں پئین اے شعری اے میرا مہینہ ہے تجیڑا رمضان ہے اے میری امت دا مہینہ ہے ایو معصوم کو البندے نے سوال کیتا مولا کو صحابی آدھا یا رسول اللہ اے ڈسو اے مہینہ تو آدھا کیوں ہے پچھلا مہینہ اللہ دا کیوں ہے اگلا مہینہ تو آدھے جیڑے امتی انہوں نے دا کیوں ہے رسول مسکرہ کے آدھن جیڑے مہینے دے ویچ جی کو جیڑا فائدہ پہنچائے اے اے دا مہینہ شعبان دے ویچ میرے حتھان تے ترہے شعبان کو حسین آئے ٹھیکے اے مجھ نبی دا مہینہ میرا حسین جو دنیا تے آئے بل ایک عویر تا کرو اللہ کو رجب دا مہینہ اچھا لگا اللہ کا رجب میرا مہینہ ہے شعبان میرے حبیب دا محمد دا مہینہ تے امت گناہ رمضان بخشینے ویدن توں سے آلے ہی مست رمضان اونا دا مہینہ ہے جبکہ اللہ کو شعبان دا مہینہ آکھنا چاہی دائی کیونکہ شعبان اچ او حسین آئے جہ حسین اندھی توحید منوائیے اللہ آکھے آنا کہ رجب بھی میرا ہے شعبان بھی میرا ہے اور میں کو نہیں پتا حیران نگردہ حیران واسی کیڑا ہے کیڑا بندہ میں کو حیران ہو کے دیکھ سی میں پہلے کل ہی آکھے آئی پڑھنا میں حق کے جو سکھی ہے جو سنے ہے جو سامنے آئے جو عطا آل محمد دیئے پڑھ سامنے بانیے مجلس اوہو اور جیڑے بندے کو اچھی لگ سی اگلی مجلس اچ آسی ناوی آسی مکلہ ہو کے ہی پڑھ گھنہ جنران چوڑا پاک موجود ہیں والا کہیں دی کیا لوڑ ہے بندہ حیکی ہوئے ہوئے حسینی حلالی اوہو کافی ہوندے ضروری نہیں کہ لکھا دا مجمع ہوئے داد کھڑے ہو کے ڈیونٹ اول داد مل دیئے جنران ممبرتے آ گئے ہیں کرم تو تھا ہی تھی گیا این ممبرتے کرم نہ ہو بیا کہیں دی جرہ تھی کہنی کہ گھاری چوئی میں مجلس وسطے آونے حسین دی مجلس اچھے اور میں کو نہیں پتا کیڑا بندہ کیا سنو دا بدہ ہے رجب اللہ آکھ ہے میرا مہینہ ہے شوبان حسین دا مہینہ ہے رسول آکھ ہے میرا مہینہ ہے رمضان ہے امت دا مہینہ اور میں کو نہیں پتا تونسے آلے اس سمجھ آونے تھے ذرا آپ بول پو ہے جیڑے بندے کو سمجھ نہ آوے ولو دا اپنا مقدر ہے ذرا اکھ چاہ کے میرے دکھائے ذرا فیصلہ تا کرو رجب دا مہینہ اللہ چونے آ کیوں ہے اللہ آدھا نہیں کہ جیڑے مہینے دے وچ جی کو جیڑا فائدہ علامہ صاحب پہنچ سی او مہینہ اون دا ہو سی شوبان دے وچ حسین نبی دے حتفہ تے آئے او حسین آئے جی امت کو بخشوائے ہی وستے رسول آکھ ہے ترے شوبان حسین میرا دنیا تے آئے ہی وستے جیڑا شوبان دا مہینہ ہے او مہینہ میں محمد مصطفیٰ دا ہے رجب دا مہینہ اللہ تیرا کیوں ہے جبکہ تُو شوبان دا آکھے آن تیرے حسین تیرے وستے کربلا دے وچ اکتر شہید بھی کیتے ہن ایڈی ویڈی قربانی بھی ڈیتی ہائی او حسین جو تیرا ہائی محمد بھی چونیچ باؤن علی بھی باؤن حسین ہکو دا ہکو اے بل حسین جو پروردگار تیرا ہے تُو شوبان کیوں نہیں کیتا اللہ آدم میں زمانے دے وچ جیڑے آدم دے بچے زمین تے تردن جیڑا رزق بھی میرے ولی علی دے کھاندن ولی شک بھی نماز اچھ اس علی دے کرنن میں انہاں بندیاں کو ڈسن واسدے انہاں بندیاں کو میں جواب دیتے تاکہ زمین تے بہے کے اپنے آپ کو اے نہ سمجھن کہ اصلا آدم دی نسل ہیں اصلا کوئی توپ چلا گی دیے تیرا سجدہ کر کے تیری نمازان پڑھ کے اللہ دے نماز بھی ہوں میں نے قبول کرے ساں چوڑا دی گواہی ویڑے سے چوڑا دی ولائی دلے چھ رکھے سے ایوے تو میں قبول کہنا کرے ساں پروردگار آدم ہے زمانے کو ڈسنے دا پیاں جیڑا مہینہ جینکوں فائدہ دے سی اوہ اوندہ مہینہ تو اکو نہیں پتا میں اللہ رجب چھوڑیا کیوں ہے تیرا رجب کو جڑن کعب دے ویچ میرا بدن بڑھ کے علی کعب دے ویچ مجھ اللہ دی صورت بڑھ کے آئے ہی وستے اور رجب میرا مہینہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام بھی میں یہ کوئی نا تائید کرے سے جملے دی ہاں دیکھو شاکر یہ کوئی مسئلہ ہو اسی پہنچ سکتا ہے دیکھو ایک مجلس حسین ایتھو کیسا گھینکے بننی ہے شاکد نشاست نالی بننا حسین تھی مجلس ہے حسین تا ذکر ہے اور جبکہ دیکھو میں کالیڈا سے آئی ہیک چیز ہوندی یہ فضل ہیک ہوندی یہ عدل عدل ہر نبی واسطے کیونکہ حکم جو اتنا ہے بھی جے کو جیڈا حق بندے جہیں جو کیتے اون کو او دے مطابق اون عمل واسطے دیمنا اے عدل ہے جیڈا حق کی نا بندہ ہوئے والی اون کو عطا کر دیمنا اے فضل ہے اور اللہ دے سارے نبی عدل دی کرسی تے اتے بیٹھیں سارے نبی پاک بھی حسین کریمہن دے نانا بھی عدل دی مسنہ تے ہیں جیڈا جو حق بندہ جو ہائی اون کو اتھوں میں دربار تو مل وین دائی مگر جیڈا حسین ہے او او ولی ہے جیڈا فضل دی مسنہ تے ہیں نہیں بل فیصلہ تے کرو میرا دے مسئلہ کوئی نہیں میں تا حق بیان کر کے لگا ویسا میں سکون دین اندر رات کو سمدہ کیونکہ میں مطمئن ہو دا کہ مولا میں حق بیان کر چھوڑے آئی اور جیڈا سیر تو ٹپ بنے ہو دا پڑا مقدر ہے جیڈا مجلس حسین ہے تازہ دم بے کے زیکر سن سی بابا اتھا توجہ کرے سیں تک باہر وان کے گال سمجھے چا سیں اوہو بندہ مجلس حسین اٹھی کے ساڑھے ونن تو بات پچھو کن پچھو بھلے سی کہ پتہ نہیں زاکر خطیب پڑھ کیا گئے اگر اتھا تازہ دم بیٹھا ہوئے آ زیکر سنے آ اندر گال لہوے آ تیرے سہنے دلے جتھا علی رہنڈ ہے جگر اتھا گال پہنچے آ تیکو گال سمجھتا آ ونیا اتھا تازہ دم کہنا ہو سیں اتھا سمجھنا آسی ول تیرا فائدہ کیا آیا کہ تُو گھر حسین دی مجلس وستے بھی آیا حسین ہے کون ہونڈے وان جملہ ہے جازت توجہ ہے پچھلے مارکہ سارے بیٹھے ہو سنوال حسین ہے کون اے ممبر حسین تے میرا ہاتھ تے جملہ میں جڈن ڈٹھائی پڑھائی سنا آئی جتنی چستوں سے میں کو آئی آئی اللہ کرے جملہ تبا تو کوئی آ ونے میں تا جملہ بھیجڑا ہے حسین ہے کون جہاں سارے میں کلیڈہ سے ہے رسول نمازے چاہی تک پوشتے تھے حسین سوار ہوئے اللہ کیا آدھا رہے گئے اللہ دی بادت رسول کی تیئے رسول ان دی بادت کریں دا رہے اللہ رسول کو آدھا رہے جہاں تا ہی حسین نہ لہوے یہ وہاں تھا سنا جہاں تا ہی حسین موڑے تے تے سجدے کو طول ڈیمڈ ہے اور اوہ حسین دی کیا کریمی یا رسول اللہ ساکو تا نہیں پتا کہ تا رہا حسین بادت شان الپیار کیا ہے تا رہا رشتہ جو ایسا ہے تا رہا خون جو ہے دو سال تاری زبان مبارک لواب محمد چوس چوس کے اون غزا حسین دے وچ گئیے جینے چھ رسول دا لواب ہوئے جینے چھ رسول دا خون ہوئے جینے چھ بطولتے علی دا لہو ہوئے اوہ حسین کیا ہو سی ہی وستے آنکھے ہیں نا جتھو کیش ہے نا لبھے ہر در تو آجے وستے حسینیوں بند تھی ونے ہکہ حسین دی چوکھڑتے لگے ونے جڑا مقدر اچھ نہ ہو سی اوہ حسین تو کو آپ دے دے سی حسین کریم جو اتنا ہے یا رسول اللہ تو آجے ہر کیتا ہویا عمل جیڑا تُسا عمل کیتا ہے سادے وستے سنت ہے اے تُسا درمیانی چو مانگ کڑھی ہے اصلا بھی کڑھے دے کہ مسہ جو کرنا ہے تُسا مانگ کڑھی پتہ نہیں کیوں کڑھی تو آجا عمل دیکھ کے اصلا سنت عمل کر گی دا اور قیامت تک جتنے بھی امتی ہیں جتنی آدم دی نسل مسلمان ہے چو آسی اور درمیانی چو مانگی کڑھے سن کہ سادے نبی دی سنت ہے والاں چو تیلی لیندے ہو نبی دی سنت ہے مسواگ بھی کریندے ہو اے نبی دی سنت ہے کپڑے پاوندہ طریقہ ویس کوٹ پاوندہ طریقہ اے وی سنت عمل کرنے ہو کہ جنہ کپڑے پاوندے ہیں بہکے پاوندے ہیں کنگی کرنی ہیں بہکے کرنی ہیں مسواگ کرنے ہیں بہکے کرنے ہیں اے ساری سنتاں دا عمل تھی گیا یا رسول اللہ اصلاں ہیں تا گنے گار تو آجا چھوٹے جو امتی جو ہیں ہیں گنے گار ساگو ذرایہ تا دسو تو آجا ہر عمل سارے باستے سنت آئی اے جڑی درمیان چو مانگ گڑھیں دے ہو این ایچ علت کیا ہے حسنین کریمیند نانا تو ان سے آلے پتہ کیا جواب دیتا ہے سرکار بیٹھے مسند دی ٹیک لگ کے ان حسنین کریمیند نانا ٹیک چھوڑیے سرکار مسکرا کے آدھن مجھ محمد مصطفیٰ کو تو سا بشر دی سولت دیتھا ضرور ہے اصلا بشر نہیں اصلا نسل آدم چو نہیں ہو سکتے اصلا مثل آدم ہیں اے چوڑا مثل آدم ہیں ٹیکے انہ کو کڑائیں بھی اپنے سوانا سمجھائے اے اون زات دی وجہ توں اون دی مرضی نال اون آکھا کے بشر دی حالت اچھ آونو تاکہ شبیہ پڑھ کے لوگوں کو دکھاؤ کہ نماز کی میں پڑھ نہیں ہے توسا جو قیام کریں دے ہو اے توسا رسول دی شبیہ پڑھ دے ہو رکو جو کریں دے ہو علی مرتضی دی شبیہ پڑھ دے ہو سجدہ جو کریں دے ہو اوہ سلطانِ کربلادی شبیہ بڑھ دے ہو آلِ محمد کو اپنے سوان ناؤزو بلہ نہ سمجھائے سرکار آدم میں گھروں نکل دا توسا می کو دیکھ رہے ہوئے میں محمد کی میں تیار تھی آن می کو دیکھ کے میرا کیتا ہویا ہر عمل توارے وسط سنت ہوں دیئے اے سرکار مانگ کیوں کڑھیں دے ہو سرکار مسکرا کے آدم توسا ہوں ویلے اندھے ہوں دے ہو تو کو نظر نہیں آدھا میرے این کاندھے دے اُتھے این مونڈھے دے ہک مونڈھے دے حسن ہوں دے بے مونڈھے دے حسین ہوں دے جنہیں میری سواری کر کے اوہ بازار جی سیر کریں دے میں اللہ دا عادل نبی ہاں میرے این چھوٹیاں حسن دا ہاتھ ہوں دے این چھوٹیاں ہی حسین دا ہاتھ ہوں دے میں چاندہ مانگ ہی وستے کڑھیں دا کہ میں چاندہ کہ زنفہ دوہاں دیاں براہ پر ہتھے چھو میں مولا وزدہ رکھیں توکو وزدہ رکھیں عباد رہ تواری کیا کہنے اے سرکار دا کوئی بھی عمل ہے سارے باس سے سننا تھے لیکن ان دی وجہ حسین ہے نانا میں پہلے بھی آگ کھائی اے او حسین ہے جتو ہر در بند ہو ویسے کوشش کر دیکھو کتنی کوشش کریں دے ہو منگن بھی کتو نہیں ملتا فلاں بیماری ہے جواب مل گئے حسین ہے میرے کربلا میری خاک شفا ایمیں تھوڑی چاہ کے زبان ترک یہ دل لیچ اگر چوڑاں دی بلا رکھیں تشفا گھن کے ویسے ٹھیک ہے دیکھو نا میں پہلے آکھ ہے جتو کچھے ہی نہ ملے نہیں راہب کیا کیتا راہب سرکار دی بارگایچ آئے آئی یا رسول اللہ ہاں راہب پوتر تا گھنڈے ہو ہیک لمحے وسط سنین کے ریمینڈ دے نانا نے یہ اتر رٹھ ہے وقت تلے رٹھ ہے دیکھ کیوں کو آدم تیرے مقدر ایچ اولاد ہی کوئی نہیں دھاڑا مار کے رومن لگ گیا انہ آدم سرکار اگر اولاد کہنی تو میں کیڑی بارگایچ آیا آکھا راہب ہر فیصلہ ستہ نہیں کریں دے جنہاں اون اللہ آکھ ہے تو ہی تا فیصلہ ہے کہ تیرے اسے اولاد ہی کوئی نہیں جنہاں اولاد لکھی کہنی ولکی میں دے دے ہو ہون روندہ ہو یا ہی میں نکلے ہون تو ان سے آلے میں کو نہیں پتا حسین دا ہودار ازدار کیڑے خریدار حسین دا کیڑے جے دے جلے راندہ ہی حسین ہے ان کو فکرہ ضرور سمجھا سی اے ہی میں نکل گئی جنہاں بارگاہ دا در رہے ہی میں نکل گئی سامنے مڑے ہے سامنے سرکار دے ہی میں گلی گئی مسجد نال ہی میں نکل دا نکل دا نکل دا ہی میں روندہ ہی بیندہ ہے تیادہ پہ جنہاں این در بار کو جواب مل گئے ولکہ ان کو تا زندگی بھر کچھ مل نہیں سکتا جنہاں سرکار آخری تاولاد کہنی ولکہ رہی تہیں تا ہی میں ٹورورنہ دنیا تو حسین دے میں کوئی عزت دی قسمتوں سے آلے اے ہی میں نکلیا جو ہے ہی میں سامنے کیا ڈٹھے سے دو سال دے فضل حسین نال ملاقات ہوئی ہے دو سال دے حسین نالی میں ملاقات تھا یہ دید پہئی ہے راہب کوئی ٹھے روندہ ہویا راہب خیرتہ ہے آن دا بھی ساری بارگاہ تو پہیں یہ بارگاہ تو بندے ہس دے آن دے تو کیوں روندہ ہو دے ہیں آن دے سرکار کو پوتر منگے آن اون ذات جو آکھے ہیں کہ پوتر کہنی جی کو اللہ منع کر دے ہوئے ان کو کیا ملسی ہی میں چھوٹے ہتھاں نال آ میرے مولا حسین تیری قریمی تو صدقے ہی میں ہاتھ پکڑے راہب دا آنکھے اگر تو آنے حسین کو تے تے کو پوتر ہی نہ ملن ول تیرا حسین منن دا کیا فائدہ ٹھیک ہے اے ہی میں ٹردہ 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 ہے اور میں کو نہیں پتا جملہ بوں وڈا ہے عرصت وڑا جملہ ہے اے میرے قبلہ حساب دا انہا دیروپور فتو وست دعا کرے چا داد واا واا انہوں کو آکھڑی وے اے جی میں بارگا دا در رہے اے میں ڈٹھے سامنے حسنین کری میں نے حسین کو آن دا حسین ہے کون محمد مصطفیٰ دے دل دی دھڑکن دا نا حسین ہے سرکار دی اکھان دی ٹھنڈک دا نا حسین ہے اے میں سامنے ڈٹھے حسین کو اے میں سامنے مولا حسین آن دے پہن اے میں ڈیکھ کے بلا تشبیح میں سرکار کھڑے تھے اے میں کھڑے تھی کہ پوتر حسین کو اے میں ہان نالا اے میں ہان نالا کہ اے رکھ سار دا بوسا دیتا ہے والا اے رکھ سار دا بوسا دیتا ہے والا گلے کو بوسا دیتا ہے راہ بھی پچھا کھڑا چپ کر کے روندہ ودہ حسین کو رسول چمدے ودن لپانتے بوسے دن دے ودن کئلے حتھاں تے بوسے دن دن پیار کرے دے ودن اور اے پیار دے وچ ڈو جملے میر انیسن لکھین اگر تاری توجہ سناوا جملے ہن اردو دے شیر اے میں ڈو لینہ لکھین یہ حسین دا ذکرے چلو سنگی نو کہیں کوئی تا چاہ ساوے سی کوئی تا ذکرے حسین تو سنکے وے سی کوئی شک گھنکے وے سی اور دن جرے رسول اے میں حسین کو چاہ کے نا اپنے زانو مبارک تے اے میں پیلا کے اے میں ہک دفعہ اے میں آغوشش گد ہے اے میں سینے نا لاکے رسول حسین دا سرچوں میں ہیں پتہ ہوں اللہ کیا تھا ہے میر انیس کلم چاہے کلم چاہ کے ڈو دے ڈو فکرے لکھیں فکرے تا نہیں لکھیں اتا جو چوڑا دی ہائی لکھ ہوں اپنا دل دیتا ہے سارا عقیدہ ہوں اپنا کلم تے لکھ دیتا ہے وہ آدھے ہاتھوں پہ اے اردو دے پیج میری مجبوریے سنا مان سریکے چھوڑے تا سریکے سنا رہے وہاں اے دن جلنہی میں رسول قریب کیتا ہے نا حسین کو کیڑا پیارے رسول کو حسین نا اے میں قریب کر کے اے اے ہاں نالا ہے ہاں نالا کے پتہ رسول کیا دن ہاتھوں پہ محمد کے نبوت کا چین تھا آخری جملہ جب پتہ لیا کہ ایسی کیڑے بندے دے دل جب حسین راند ہے اور میں تو جملہ ہی دے سکتا اگلے بندے دے اپنی مرضی ہے اے میں حسین کو قریب کی تدر تصور کرے کہ کیا منظر ہو سی کہ مجد نبوی بھری پہ یہ صحابیہ نال بندے نال ہر کوئی ڈیدہ پہ ایک کونے دے پلر ستون دے نال رائے بھی کھڑا ڈیدہ ودہ ہے کہ حسین کو رسول چمدہ ودہ ہے اے چمدہ ودہ ہے پیار کرے نا ودہ ہے اور میں کو حسین بارگائج گھنائے پوتر حسین گھن کے کی میں ڈیمڑن رائے بھی انتظار دے وچے رسول میں ہاں نہ لائے میران اس کلم چاہے عطا جو مولا دیائی آجے ہاتھوں پہ محمد کے نبوت کا چین تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین تھا مولا تو گوزدہ رکھے مولا تو سلامت رکھے اور بسم اللہ میرے دکھائے بھائی آنے بین انہیں اتھا ہی پڑھنا ہے خیرنا بسم اللہ مولا زندگیاں کرے تو آرے کیا کہیں بھائی میں پیار کر گی دے پچھو رائب کھڑائی والہ حسین دید پہ یہ رائب دھو مولا ڈٹھے آگر نانا ان کو پوتر کیوں نہیں ڈٹھتے حسین ان ذات جو منع کر چھوڑے پوتر یہ نصیب ہے چھوڑے حسین تری قریمی دے کیا کہنے نکے ہاتھ ہی میں نانے دے قدماتے رکھیں حسین ہی میں ایک نانے کو آدھے نانا اگر این دے نصیب ہے چھوڑے پوتر ہوئے نہ ایتھا آوے کیا کرنا میں لفظی دے سکتا اگر این دے مقصوم ہویا اولاد ملوانیا تقدیر ہے چھوڑے ایتھا کیا کرنا آوے اے بارگائی حسین دی آئے تو آری بارگاہ دے ویچھ آکے بھی چولا دے دردے آکے بھی ایتھو کیویں خالی والے بس میں اپنے موضوع کو سمیٹنا کیونکہ وقت میرا آج تھوڑا گھن چلا گیا کل انشاءاللہ جو میں ٹین مل سی نوکری ہوندی رہ سی تھکتا نہیں گئے آنکھو تا کل ادھار کر میں بجل ہے ایجادت حسین ایوہ رائب کو ڈٹھا ہے قریب آہ اوہ قریب آئے پہلے روندہ پی آئی جیلے حسین تا فکرہ سنے ایوہ ہنجو صاف کی تین ہنجو روک گئی ہے حسین کو دیکھن لگے ادھار نانا میں کو ہیک پوتر ریتا نانا میں کو ہیک پوتر ریتا پوتر حسین راہب کو ڈٹھا ہے دیکھے پوتر رسول دے ریتا ہے رسول آکھے حسین اوندھی جو مرضی کہنی آکھے نانا میں ڈو ڈٹھیں نانا میں نانا آگلے جو میرے بتا لگے اسی کیڑا منہ نالتے کیڑا سوچا نالے نانا میں ڈو پوتر ریتے ہوندھ کونسے آلے ڈو پوتر جنرل ملین حسین آدھن حسین نانے کو آدھن حسین بادشاہ مجترے دیتے جنہاں تریجہ پوتر دے گی دے ایڈو آسمان دور دٹھے ایڈو نانے دور دٹھے راہ مسکرامن لگے ہانسو جو روک گئے خوش تھی گئے کہ میں کو جیتھوں پوتر نا مل دے حسین دے دا پہ جنہاں اوزات نہیں بول سکتی یہ تب چکر ہے نا کہ جنہاں کربلا دے ہوئے حسین کو قربانی اللہ مننی آئی ہونوے لے ساری مرضیاں حسین بادشاہوں دیاں خریدیاں اپنیاں ساریاں رضاوہ ساریاں مرضیاں کربلا اچھ قربانی دے کے حسین بادشاہ دیاں اللہ گھنگی دیاں ہون پتہ نہیں رشتہ اللہ تے حسین دا کیا ہے کہ جن کو اللہ جواب دے دے ہوئے اگر حسین دے دے ہوئے ان دی تقدیر اچھناوی ہوئے ان کو ملوے دے ترے پوتر دیتے نانا آدھے حسین کو حسین کملا تھی گئے اے کیا کریں دا پھائیں جن اوندی مرضی کہنی کیا بادشاہی ہے نانا میں چار ڈتے جن چار ڈتے نے حسین ایویں آسمان دوری دے دے مسکرا کے وال راہ دوری دے دے وال نانے پاسے دیکھ کے والی میں پوتر دے دا پھائیں نسول پاک جاندے سب کو جہن ساڑھے سمیں بے علمہ دا علم جو پڑھا منا ہائی پوچھے اے چاہ حسین پوتر جو ڈے دا پھائیں کہنے اُتے نے دیں کہنے رہب در دیں کہنے میری صورت دیں چکر کیا ہے آکھے نانا حسین جو پوتر ڈے دا پھائیں میں اُتے فرشتہ کو دیکھنا کیا وہ لکھنے بھی پھائیں یا نہیں لکھنے پھائیں اللہ ہوتے میں اُتے رہے دا پھائیں چار پوتر حسین ڈیتن رہے پھائیں چار پوتر مل گئیں والاکھر میں پنج ڈیتے میں چھے ڈیتے ستوہ پوتر حسین دے موئی چو نکلے آئے رہے باکہ مولا بس باہو یہ حد بدھیں حسین آدھن تے پتہ نہیں کیڑے کرم دے ویچے حسین کو روک دیتے آج حسین اپنے کرم دے ویچے تے ستوہ پوتر دے اُتے آکے بس کر دیتے اگر آج تُو حسین کو نہ روکے آ میں حسین تے کو پوتر اتنے عطا کر رہا کہ جڑن قیامت ڈی ہو ویا آدم دی دین ہک پاسے آ ویا حسین دے نیٹے پوتر ہیٹ پاسے آمینہ موسیقا 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 دروچہ ملکے پڑھڑ لوگ آؤں گئے کوئی لطفہ آیا ہے مولادا کو سلامت رکھے میں کوشش کیتی ہے کہ جیڑا میرا وقت آئی اس وقت میں بات مکمل کر گئی کال انشاءاللہ زندگی باقی جنوکری باقی حق کی ہوئے جیڑا نمک کھانا چاہیے دیکھو میں ممبر حسین تکریندہ پی اپنا عقیدہ جیڑا ہے جیڑا میں پیو دی جو کیاں چاہتی ہیں کیونکہ میں جیڑا پیو دا پوتر ہاں اونی سٹھ سال علی دی ولایت سمجھوتا نہیں کیتا تگال میں ہی حق دی کریندہ پہے ہیں تو ان سے آلے پتہ نہیں میرا کیوں دل بند پہے ہیں اے میرا اپنا بھیرا ہے میں ڈومیڈی نگروتیں مانگی گینا میں کوئی اسی کہنا میرا اپنا گھارے میرے اپنے بھیرا ہیں مولا وسطہ رکھینہ کو سارے بھیرا میں کو غیور بھائی کو آن کو دکھائے بھرو میرے میں اپنا عقیدہ ممبر حسین تا رکھیندہ پہاں توارا میں کوئی پتہ کہنی حق این زکردائی میں ہے کہ جیڑن انہوں تھی اتائیڈی وڈی ہے والا بندہ چپ کر کے کیوں پڑے بندے کو دیکھو سیمیں ایک مثال دے ماں کتہ ہوندے نا دھرج بندہ پھلیندہ ہے کتہ دردے باندھے ان کو روتی سٹیندے ہو اس سارا جڑا پوچھا لے سی مالک کو دیکھ سی اسہ ہیں چوڑا دے کتے میں ہاں علی بادشاہ تیری کوچھا ہے ولادہ سگ ہاں تی جڑن نمک روٹی پاتی تائیں میں کوئے والا تیڑا ذکر میں چپ تھی کہ کیوں کرا والا میں ذکر کھلا تھی کہ کرے سا میں کوئی کہیں دی کیا لوڑے کوئی ڈے وے نہ ڈے وے حسین تا میں کالی ڈسے ہے جے کو زمانہ ٹھکرا دے وے ان دی باہ حسین پکڑے دے تیئی ممبر تے گھنان دے تو مولا زمانہ کو ڈسے دے تو ساں ہی کوئی ٹھکرا دیتا ہے جے کو زمانہ ٹھکرا دے وے نہ اگر ان دے دل لے جو ان دے بابے دی ولا سچی ہو سی حسین آدھے اور میرا ذاکر بن دے جن نوکری کی تھی یہ والا بندہ کھول کے کرے جے کو اچھی لگے سڑے جے کو نہ لگے ان دے اپنی مرضی جیڑا حق حق ہوئے بندہ حق بیان کرے پس زیادہ میں پڑ گیا پیتھیں چھوڑونا لیکن ڈو دے ڈو جملے فضیل تو ساں جی میں مرضی سنونا تو آرہی اپنی مرضی ہے دائیں بائیں دیکھو بولو نہ بولو سیر چاہو نہ چاہو دیکھیں جن آل محمد دی مسیبت بیان ہوئے نا وال کوشش کی تھی کرو کہ سیر کو جھکا گی دا کرو کیونکہ جیڈی سینڈ شام تو چل کے آن دی ہے این حسرت دے وچ کہ ڈو دے ڈو ہنج ان دے حسین کیونکہ حسرت دے نا بی بی دی کربلائی حسین کو رومنا تے پتہ تو ان سے آلے ہو جنہ انی رمضان علی کو ضرب لگی ہے کاش میں دعائی کر سکتا ہوں تاری کون دا چھوٹا جا وکیل ادنا جا زاکرہ کاش تو ان سے آلے کوفے دوچ زینب یتیم نہ ہو گیا اللہ اکبر میرے مولا کو ضرب لگ گئی زخمی امامہ علی باکشاہ دا پوتر گھن کے آئے مولا کو یہ بس طرق سمائے سما کے انہاں علی باکشاہ کو ضربی لگی ہوئی ہے زخمی علی نے حسرت بھری نگاہوہ نال پوتر حسن پاسے رٹھے میٹا حسن جی بابا حسین جی بابا عباس جی بابا جعفر جی بابا پوتر سارے دے سارے باہر لگے ونو کلہ حک میری دھی زینب گرا مندے اللہ ہو میں لفظ ہی بھیج سکتا جنہیں دلیج قبر حسین آنسوں دی خیرات خون رومن علی مولا قیدنال ضرور موجود حسین پردے دے وہ وارث ہیں خیرات انہوں کو المنگ ہی نہیں تیئی سوچ کے رواے کہ آج در رومن اندھا ہے جیڑا ہے اگلے سال اوہ روسی جیڑا ہو سی کیا کہے حسین کو ہکو میری دھیر آوے باقی سارے باہر لگے بنو میں ڈو گالی کرنی ہے سارے پتر لگے گئے میں سارا مصحاب چھوڑتے پر ڈو منٹ تو پہلے پہلے میں ممر بھائی دے والے کرنے لگا جیڑا رومن دن نہیں آتا ہے درہ ڈکھائے میدل یہ میں سینڈ کو قریب کیتا ہے مولا نے زخمی حت علی بادشاہ نے کم دایا حت یہ میں سینڈ دے سیر تے رکھے چادر تے رکھے رو کے علی اتنا رنہ میرا غریب مولا کہ زخمی علی دی داڑی مبارک آنسوانال بھار گئی ہے مولا رو کے ہک گال سینڈ نال کیتی ہے مولا عدن بیٹا صدا وقت ہی میں نا رہا سی کڑھائی اگر فرصت ملے نا تے گھارے چلیائی کر اللہ حت میں لفظ ہی بھیسکتا پتہ نہیں توں سے جیزہ داروں چلن در نام آئے تڑا پوٹھی ہے علی دی غیرت مندی رو کے میری سینڈ آ دیے بابا میں تے ٹران علی رو کے فرمندن ہو سکتا ہے میں تا دنیا تو لگاوے سا میرے بعد ہو سکتا ہے تے کو شام دے بازار بننا پوے ہو سکتا ہے تے کو دربار ایج بننا پوے اور میں کو نہیں پتا کیڑا بندہ کیا سندا پاے ازاداروں اتنا تڑپ کے اٹھیے پاک سینڈ رو کے علی بادشاہ بابے دے دیکھ کے آ دیے بابا زینب تے دربار دا بازار دا جوڑ دا بندا نہیں میں دربار کی میں بن سکتیا علی بادشاہ رو کے آ دن دھی دے سیرتے ہاتھ رکے جڈن تیری ماں بازار دربار بن سکتی ہے حق گھنن وستے تو کیوں نہیں بن سکتی سینڈ رو کے آ دیے بابا میری ماں دا دربار دے ویچ بنن میری ماں دی ہک مجبوری ہائی کیڑی مجبوری رو کے سینڈ فرمین دن بابا میری ماں دا کوئی بھیرا نہ ہائی مگر بابا جیڑی بھین دے اٹھارہ جوان بھیرا ہون جیدہ عباس جیسا کڑی الجوان ہوئے او بھرا دربار تے بازار کی میں بن سکتی ہے سینڈ تیری ریدا تو میں اپنے بھینی دی ریدا ویہ قربان کرا اے وقت شام دی ملکہ کوں بازار شام چھ نظر آیا جرن ڈا محرم غزر گئی شام غریباں جرن کافلا ٹورا جرن بعد دے ویچ یارہ بارہ محرم کوں جرن کافلا شام دے ویچ غزرا ہوئے لے جڈن شام دے تنگ رستے ہن سینڈ نے حسین دے سر در دیکھ کے اڈو غازی دا سر رٹھ ہے سینڈ آلیا رو کے آ دن بھیا حسین قرآن پڑ اج تیری زینب بے ریدا ہے او دیکھ شرابی شراب پیندے ودن او اشارے کر کر کے آ دے ودن جائے علی کو لپدلے گھنڈے اووین او زارا جائے گن ہائے 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 ہائے